بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آیت نور اور صبح صبح کا ٹائم ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم گاؤں گئے ہوئے تھے بچوں کو لے کے میں گاؤں گئی تھی کیونکہ ان کے دادہ دادی کی طبیعت نہیں تھی ٹھیک جن کو میں بہت مس کرتی ہوں یہ وہ پلانچ ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت سا گلاب کا پھول صبح صبح یہ انار ہے انار جی اس کو اب انار لگنے سٹارٹ ہو گئے ہیں انشاءاللہ ہم آگئے تھے واپس اور بارش ہو رہی تھی اور بچوں کے چوزے وہ بھیگ رہے تھے بچے اٹھا کے بھاگ رہے ہیں اپنے چوزے اور بارش ہو اور پکوڑی نہ بنائیں میرا بہت دل کر رہا تھا پکوڑی کھانے کو بچوں کا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جو ہے آلو اور پیاز ہر دنیا ہری مرچ کو بارک بارک کٹ لیا ہے جیسے پکوڑوں میں ڈلتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں کچھ مسالے شامل کر دوں گی ان کو مکس کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسن شامل کر دیں گے اور پھر یہ جو ہے میتھی یہ میری گھر کی میتھی ہے میں نے گھر پہ ہم نے جو گائی ہوئی تھی اور پھر اس طرح سے سکھائی اور پھر جو ہے کسوری میتھی تیار ہے اس طرح سے میں میتھی ڈال دوں گی میتھی والے پکوڑے ضرور آپ لوگ ٹرائے کریں بہت مزدار بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ کٹیوی لال مرچ ڈال دوں گی یہ بھی میری گھر کی ہیں اور نمک اور جو ہے لال مرچ اور سکھا دنیا یہ سب مسالے شامل کر کے ان سب کو کر لیں گے مکس آدھی چھٹکی کے برابر تھوڑا سا میتھا سوڑھا میں وہ شامل کر دوں گی اس میں اس سے پکوڑے جو ہیں ہمارے بہت کرسپی بنیں گے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کیا کریں میری ویڈیوز پسند آئی کریں تو ضرور شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹنگ ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے اور ایک گھڑا سا پیس جو گھڑا سا ڈو ہے وہ بنا لیں گے پکوڑوں کا اتنا پتلا نہیں ہونا چاہیے تاکہ آنے والی نیو ویڈیو پکوڑوں کا مکسچر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے گھڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے میں زیادہ بیسل نہیں ڈالوں گی آلو اور سپش نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اکر کے سب پکوڑے اس میں میں ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں ایک سائٹ پکوڑوں کی الحمدللہ جو ہے وہ اچھا کلر ہے بن چکی ہے اب دوسری سائٹ اس طرح سے میں پکا لوں گی الحمدللہ بڑی ہی مزدار بنے تھے اور بڑی ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی کمن باکس میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں کو میری جو ویڈیوز ہیں کیسی لگ رہی ہیں پلیز پلیز آپ لوگوں کے بتانے سے ہی مجھے پتا چلے گا کہ میں اچھا کام کر رہی ہوں یا نہیں میں کوکنگ اچھی کرتی ہوں یا نہیں آپ لوگوں کو پسند آتا ہے یا نہیں اس طرح سے پکوڑے ہو چکے ہیں ہمارے ریڈی اور یہ میں نکال لوں گی الحمدللہ بڑی مزدار ہماری جو جھٹ پٹ سی پکوڑے جو ہیں ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں میری ایک بہت پیاری سسٹر ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ضرور دکھایا کریں جب بچے کھا رہی ہوتے ہیں تو اور سب بہت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ